السلام علیکم دوستو میں ہوں نادی میاں اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک اور بہت خوبصورت بلینی کے بارے میں اور یہ بلینی پچھلی بلینی سے تھوڑی سی مختلف ہے لیکن تقریباً کیئر ٹپس وہی ہیں یہ کچھ تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہے اور اس میں رنگ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے اور اس کا نام ہے بائیو کلر بلینی یعنی دو رنگوں والی بلینی بلکل سیم ٹو سیم وہی باڈی شیپ ہے جو دوسری بلینی کی ہوتی ہے اور اسی کی طرح یہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پر چھپنا پسند کرتی ہے اسی کی طرح تھوڑی سی یہ ڈر کے رہتی ہے دوسری مچھلیوں سے اور اگریسیو میٹس سے یہ چھپ کر رہتی ہے اور نیچرلی اس کا یہ طریقہ ہے کہ کیونکہ یہ اپنا ڈیفنس نہیں کر سکتی اس کے اندر کوئی وینمس فنز نہیں ہوتے یعنی کوئی زہریلے اس کے پاس کانٹے نہیں ہوتے اسی طرح یہ بہت زیادہ اگریسیو نہیں ہے تو اسی وجہ سے اس کو جو چھپنے کے لئے جگہ چاہیے ہوتی ہے وہ جو لائیو راک کے اندر چھوٹے چھوٹے سراخ ہوتے ہیں یا کورلز کے نیچے یا آس پاس یہ چھپ کر رہنے کی کوشش کرتی ہے اور یہ بھی ٹوٹلی ویجیٹیرین ہے تقریباً سارا دن یہ راکز کے اوپر ٹکریں مارتی رہتی ہے ایسا لگے گا آپ کو جیسے یہ ٹکریں مار رہے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ وہاں سے کچھ نہ کچھ یہ الگی وغیرہ کھا رہی ہوتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ جو میرا لائیو راک ہے اس کے اوپر کورلائن الگی وغیرہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ ہی ظاہری بات ہے میرے ایکویریم کے اندر نیوٹرینٹس ہوتے ہیں نائٹریٹس ہوتے ہیں فوسفیٹس ہوتے ہیں تو ان نائٹریٹس اور فوسفیٹس کے وجہ سے کچھ نہ کچھ الگی ضرور لگ جاتی ہے اب وہ جب الگی لگ جاتی ہے تو اس الگی کی وجہ سے وہ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ ہم اس کو ختم نہیں کر پاتے ہاتھوں سے اس کو ریموو نہیں کر سکتے تو یہ فش اس میں بہت زیادہ ہیلپ دیتی ہے کلر اس کا بہت خوبصورت ہے صرف ایک اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈرتی بہت ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹینگ سے بھی ڈر کے چھپ گئی ہے اور اگر آگ کے ایکویریم کے اندر الگی نہیں ہے تو آپ اس کو سی ویڈ ضرور کھلائیں یا کچھ بھی ویجیٹیرین فوڈ اس کو ضرور دیں مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس آپ ایسے جگہ پر ہیں جہاں پر سی ویڈ بہت مہنگا ملتا ہے تو اس کے لئے یہ ہے کہ کلارپا جو ہوتا ہے اس کو آپ میش کر لیں اور اسی طرح آپ جو ریفیوجیم ہوتا ہے چیٹو مارفا اس کو تھوڑا سا میش کر لیں وہ اس کا آپ اس کو فوڈ بنا کر دے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ برین شرم بھی کھا لیتی ہے میرین فلیکس بھی کھا لیتی ہے آپ دیکھیں کہ یہ کیسے ادھر صاف کر رہی ہے یہ راکس کے اوپر ٹکرے مار کے وہ الگی نکال رہی ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں بہت باریک ہے وہ الگی تو اور سب سے بڑی بات یہ ایگریسیو نہیں ہے نمبر دو اس کو اتنا بڑا ایکویریم نہیں چاہیے جیسے میرا بہت بڑا ایکویریم ہے تو اتنی بڑا ایکویریم کی اس کو ضرورت نہیں اگر آپ اس کو ٹونٹی گیلن میں بھی ڈالیں گے تو بھی چلے گی دوستو مجھے اس کا کلر بھی بہت زیادہ پسند ہے اور اس کا بیٹھنے کا سٹائل بھی بہت زیادہ پسند ہے آپ بھی مجھے کومنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری فش کیسی لگی اس کو بھی میں آپ کو وہی پریکوشن دوں گا کہ ایگریسیو میٹس کے ساتھ اس کو مت ڈالیے گا مثال کے طور پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ پرپل بیسلیٹ کدھر گئی ادھر ابھی پرپل بیسلیٹ پھر رہی تھی جو پرپل بیسلیٹ ہے یہ بڑی اگریسیو ہے تو میں نے جب اس کو ڈال دیا تو پھر میں نے محسوس کیا کہ یہ جو پرپل بیسلیٹ ہے یہ بلینیس کو تنگ کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سکس لائن ریس آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سکس لائن ریس کو بھی بہت زیادہ مطلب ہے کہ ڈھرا کر رکھتی ہے تو اگر آپ کے پاس پرپل بیسلیٹ ہے تو میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ یہ ایسی مچھلیاں مت رکھئے جو اتی زیادہ اپنا ڈیفنس نہیں کر سکتی میں اس کو جو پرپل بیسلیٹ ہے اس کو میں نکال کر یہاں تو سیل کر دوں گا یا پھر اسے کسی اور جگہ پر میں اسے کنورٹ کر دوں گا تو دوستو یہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس کے ساتھ ساتھ میں نے کچھ اور بھی فش ایڈ کی ہے مثال کے طور پر یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے کلینر ریس یہ اس کے ساتھ ساتھ بینگائی کارڈینل اس کے ساتھ ساتھ کلینر یہ جو سکس لائن ریس اس پر میں نے ابھی تک ویڈیوز نہیں بنائی اسی طرح میں نے یلو ٹینگ پر ویڈیو نہیں بنائی اسی طرح میں نے بلو ریگل ٹینگ ہپو ٹینگ پر ویڈیو نہیں بنائی تو اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کی کیر کے بارے میں ویڈیوز بنیں تو پلیس کومنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا تاکہ میں اس کے اوپر اپنا ورک کروں اور اس پر ویڈیوز بنانا شروع کروں آج کے لیے بس اتنا ہی بہت بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اسی کے ساتھ نادی میاں کو دیجئے اجازت خدا حافظ